بسم اللہ الرحمن الرحیم 110 پر ہے سبق اسلامی عقائد و نظریات عام انسانوں کی فطرت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس سے دلیل کے طلبگار ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا دعویٰ ہوگا کہ کوئی کہے کہ میں تمہاری طرف رب کائنات کا رسول اور فرستادہ ہوں بھیجا ہوا ہوں اس غیر معمولی دعویٰ کی دلیل بھی غیر معمولی ہونی چاہیے اس پر دلیل بھی بہت بڑی دلیل ہونی چاہیے اگرچہ سلیم الفطرت اور عام فہم لوگوں کے لیے اصل دلیل نبی کی صفات اور تعریمات ہوتی ہیں لیکن عام لوگ حصی نشانیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عام عادت سے ہٹ کر خاص عادت کے تحت ماورائے اسباب ماورائے اسباب اسباب سے ہٹ کر اسباب سے بالاتر واقعات کا اظہار نبی کے ہاتھوں کرا دیتے ہیں نبی کے ہاتھوں خلاف عادت یا خرق عادت بات نبوت سے پہلے ظاہر ہوتو اسے ارحاس کہتے ہیں اور نبوت کے بعد دعویٰ نبوت کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتو اسے معجزہ کہتے ہیں تو دو چیزیں آگئیں نبی سے متعلق ارحاس اور معجزہ سمجھے جی تو ارحاس نبوت سے پہلے نبی سے جو کام سرزد ہوا ایسا مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبوت سے پہلے کا یہ حال تھا کہ جو خواب میں رات کو دیکھتا تھا اگلے دن وہ پیش آ جاتا تھا جو چیز دیکھتا تھا کہ یوں ہے وہ کل پیش آ جاتی تھی اب یہ ہر آدمی کے ساتھ تو نہیں ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اسی طرح سے شام کا سفر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر جب گئے تھے تو ساتھ میسرہ جو غلام تھے وہ غلام بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی نبی نہیں بنے تھے پچیس سال چھبیس سال کی عمر میں تھے تو اس موقع پر میں نے دیکھا کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے ایک بادل آپ پر سایا کرتا تھا بادل سایا کرتا تھا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ عام آدمی کے لئے تو نہیں ہوتا تو اس کو ارحاس کہا جاتا ہے اس کو ارحاس نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسی ثابت ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور معجزہ کا معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز ایسی بڑی دلیل کہ جس سے عام انسان عاجز ہو جائے جس سے عام انسان عاجز ہو جائے اور عام انسان اس کو نہ کر سکے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے تو اللہ پاک نے نبیوں کو معجزات دیئے ہیں پھر موجزے میں یہ بات اچھی طرح سے آپ ذہن نشین فرما لیں شاید یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ موجزے میں فائل اللہ پاک خود ہوتا ہے نبی فائل نہیں ہوتا یاد ہے نہ بتایا تھا کہ نبی اس کا فائل نہیں ہوتا فائل اللہ پاک ہوتا ہے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس معجزے کو ظاہر کرنے میں با اختیار نہیں ہوتا جب چاہے ظاہر کر دے ایسا نہیں جب اللہ کا حکم ہوگا تو ظاہر کرے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجزہ ہے عصا کا لاتھی کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں خود ڈال دیں تو وہ سامنے نہیں جب اللہ کا حکم آتا تھا تو سامن بنتی تھی ایسا نہیں تھی سمجھیں جب اللہ کا حکم آتا تھا تو سامن بنتی تھی اور اللہ کا حکم آتا تھا دوبارہ پکڑتے تھے تو پھر واپس لٹھی بن جاتی تھی تو یہ ہے موجزہ کہ اس میں برائی راس اللہ کی قدرت آ رہی ہوتی ہے اور برائی راس اللہ پاک کا بیچ میں فعل آ رہا ہوتا ہے نہاں نبی کی ذات جائے صدور ہے جائے صدور موجزہ صادر ہونے کی جگہ ہوتی ہے اور فائل برائی راس اللہ پاک خود ہوتا ہے کسی مطبع سنت ولی کے ہاتھوں ایسی بات ظاہر ہو تو اس ولی کی کرامت کہتے ہیں اور وہ معنی وہ ایک معنی میں اس ولی کے نبی کا معجزہ بھی شمار ہوتا ہے اس ولی کے نبی کا معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سارے افراد ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا جو عام آدمی نہیں کر سکتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی اوہ لاکھوں میل اوہ ہزاروں میل آواز دور چلی گی پہنچ گئی آواز تو یہ کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ عام آدت سے یہ کیا ہے ہٹ کر ہے انسان کی آواز کتنے دور جائے گی ایک کلومیٹر جائے گی دو جائے گی چلو تین عبداللہ بن عباس کے متعلق آتا ہے تین کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی تھی سمجھیں اتنی بڑی آواز جاتی تھی تو ٹھیک ہے یہاں تک تو اسباب کے تحت ہے لیکن جناب سو کلومیٹر چلی جائے ہزار کلومیٹر تک چلی جائے تو یہ اس زمانے میں موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ آپ کہیں گے کہ شاید کچھ چیز تھی کسی کے ذریعے سے جناب ہوا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خارق عادت ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ کرامت کہلاتا ہے اور یہ در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہے کس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت میں ایسے افراد بھی پیدا ہوئے کہ جن افراد کے ہاتھ پر اس قسم کی چیزیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کی زندگیوں کے بڑے وڑے واقعات اس طرح سے آتے ہیں سمجھے علیہ ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ ایک جماعت کے امیر تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے اور راستے میں دیکھا تو دشمن بھاگ گیا دریا پار کر کے چلے گئے کشتیاں ساری انہوں نے اپنے پاس بولا لی سمجھے جی اب ہم کیسے پار کریں تو حکم دیا امیر نے کہ جناب بسم اللہ کرو اور سمندر میں گوڑوں کو ڈال دو تو ہم نے جناب اس طرح سے کیا سمجھے جی اب گوڑا یقیناً ڈوبنے والی چیز ہے لگن گوڑے نہیں ڈوبے اللہ کی مدد ایسی تھی فرمے ہم پار پہنچے تو گوڑوں کے کھر بھی گیلے نہیں ہوئے تھے کھر بھی گیلے نہیں تھے اللہ کا نظام ہے اعتقاد ہے اللہ کی ذات پر یقین ہے یقین تھا کہ اللہ مدد کرے گا پہنچ گئے جناب دشمن کا جو حساب کتاب برابر کرنا تھا کیا کچھ تو باگ گئے کچھ مارے گئے واپسی کشتیاں موجود تھیں کہ نہیں اسی طرح سے جائیں گے جیسے آئے تھے واپس اسی طرح سے آگئے سمجھے جی سفر میں کہا کہ پانی ختم ہو گیا ہے جب پانی ختم ہو گیا تو کہا کہ آپ دعا کریں دعا کی تو اللہ پاک نے بارش برسا دی اور بارش بھی ایسی برسا ہی کہ وہ جو تین سو افراد کا لشکر تھا اسی لشکر پر بارش ہوئی دائمہ ہی بارش ہوئی بھی نہیں سمجھے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک کرامت ہے ان لوگوں کی سمجھے اور تیسرا علیہ ابن حضرمی کا انتقال ہو گیا راستے میں ان کو دفن کیا اور تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ ہم نے یہاں دفن کیا ہے یہ سہرا ہے جنگل ہے کوئی درندے لاش کو نکالیں گے اور بے حرمتی کریں گے تو چلے کے واپس جا کے نکالیں اور آبادی کے قریب جا کے دفن کریں گے قبر کھو دی تو نہیں ملے اللہ پاک نے ان کی لاش کی حفاظت کر دی سمجھے تو یہ ہے سلسلہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے ولیوں کے ہاتھوں پر اس قسم کے بھی کام سادر فرما دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کرامت کہتے ہیں کرامت کرامت ولی کی کرامت اور در حقیقت نبی کا بھی موجزہ ہے کہ نبی کی امت میں ایسے افراد پیدا ہوئے جن کے ہاتھوں پر یہ چیزیں سادر ہوئیں اور پھر اچھی طرح سے ذہن نشین فرما دیجئے کہ کرامت کے لیے متبع سنت ہونا ضروری ہے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے ایک آدمی شریعت کا پابند نہیں ہے نماز بھی نہیں پڑتا اور آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لیں تو آپ کہیں بڑی کرامت ہے اس کی یہ کوئی کرامت نہیں ہے یہ جادو ہے استدراج ہے شعبدہ ہے یہ سب اس کے ساتھ شیطان چل رہے ہیں جو آپ کو نظر آرہا ہے سمجھے تو کرامت کے لیے اتباع سنت ضروری ہے کرامت کے لیے شریعت کا پابند آدمی ہونا ضروری ہے سمجھے دعلم دیوبند میں ایک مرتبہ ایک علاقے سے خط آیا کہ ایک فلان جگہ ہے وہاں ایک ہندو ہے اور وہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اور وہ ہوا میں اڑتا ہے ہوا میں اڑتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر مسلمانوں کا مذہب سچا ہے تو کوئی آئے میرے مقابلے میں اڑے تو لوگ پریشان ہوگے کون اڑے بھئی اس کے مقابلے میں ہوا میں اڑنا ہو سمجھیں تو بہت سارے جوہ وہ سیدھے سارے مسلمان بچارے وہ مرتد بھی ہو گئے تو یہ مسئلہ وہاں آیا تو وہاں کی علماء نے آپس میں مشرع کیا اللہ پاک نے بہت بڑا کام لیا علمائی دیوپن سے مولا عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھی ان کے مضالق تشکیل کر دی گئی ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور اس مسئلے کو جا کے دیکھیں کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں کیا جا کے دیکھوں گا ظالمین نے کوئی جادو کیا ہے کیا کیا ہے نظربندی کی ہے فضا میں اڑتا ہے تو انہوں لے کہ میں کیا مقابلہ کروں گا خیر چلے گئے اللہ پاک سے مانگا روئے گڑ گڑائے اللہ پاک نے بڑی مدد فرمائی تو وہ جو میلے والا دن تھا جس دن ہندو نے نکلنا تھا سارے مسلمان جمع ہو گئے سب آگے جی حضرت بھی پہنچائے حضرت کے دیکھتے دیکھتے وہ یہودی ہندو اسی طرح سے فضا میں بلند ہوا اور اس نے وہی دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا مذہب حق نہیں ہے ہمارا مذہب حق ہے اگر جناب ہے حق مسلمانوں کا مذہب تو کوئی میرے مقابلے میں آئے تو یہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے جب مکمل اس کو عروج ہو گیا سمجھے تو پھر انہوں نے اپنی جوتی کو اوپر پھینکا جوتی سے کہا کہ اڑو تو جوتی اڑنے لگی سمجھے اور پھر اسے کہا کہ جا کے پیٹو اس کو زور زور سے اس کے سر پر پٹک پٹک کے وجودے پڑھنے شروع ہو گئے پڑھنے اتنے پڑے کہ بلاکر اس کو نیچے اترنا پڑے گا تو پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر فضا میں اڑنا بزرگی ہے تو پھر میری جوتی بھی بزرگ ہے اس کی بھی تو مزرگی کے قائل ہو جاؤ تو یہ فضا میں اڑنا کوئی بزرگی نہیں ہے فضا میں تو مچھر اور مکھیاں بھی اڑتی ہیں تو اصل کمالات شریعت کی اتباع ہے یہ اصل کمال ہے شریعت کا پابند ہونا یہ اصل چیز ہے سمجھے امام راضی رحمت اللہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کرامت نے ایک خارق عادت کام ہوتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا تبدیل ہی ہو جاتی ہے چیز کی سمجھے جی تو ارشاد فرمایا کہ ایک ہے کسی چیز کو ایک پتھر ہے پتھر جامت چیز ہے نہیں اٹھتا نہیں ہے پتھر نے حرکت کرنا شروع کر دی دیکھتے دیکھتے آپ کہیں گے یہ تو بڑی کرامت ہے اس میں جان پڑ گئی آپ کہیں گے یہ کرامت ہے ٹھیک ہے کہا کرامت ہے لیکن جس انسان نے دین پر محنت کی اور محنت کر کے کسی مردہ دل کو اس نے زندہ کر دیا یہ اس سے بڑی کرامت ہے ایک آدمی بے دین تھا اور اس کو اس نے دیندار بنا دیا اس کو اس نے نمازی بنا دیا اس کے دل کی زمین بنجر ہو چکی تھی وہ سرسبز اور شاداب آگ ہو گئی اس میں ایمانی نور جو ہے وہ بھر گیا اور ایمان چمک اٹھا یہ بڑی کرامت ہے یہ اس آدمی کی بڑی کرامت ہے کہ جس کی محنت سے ایک آدمی دین پر آ گیا سمجھے جی تو اس لئے اس قسم کی چیزیں دیکھ کر آپ بہت زیادہ متاثر نہ ہوا کریں آج کل بہت سارے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جناب شریعت کی اتباع بالکل نہیں ہے اور جناب نہ سنت کے مطابق ڈاڑی ہے اور نہ جیسے کہا جائے کہ سنت کے مطابق لباس ہے نہ نماز ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہم مدینہ دیکھ لیتے ہیں سمجھے یہ سب آپ یوں سمجھیں کہ شیطانی چیزیں ہیں سب شیطانی چیزیں ہیں اللہ کے نبی جائے وہ مکہ میں بیٹھ بیٹھ کے مدینہ نہیں دیکھ سکے مدینہ گئے تو مکہ نظر نہیں آیا اللہ کے نبی کو یہ تو دنیا ہے نا اسباق ہیں سمجھے تو یہ آج کون ہوگی اللہ کے نبی کو نماز معاف نہیں ہوگی ہے تو یہ بہت سارے اس طرح سے آج کل دعویٰ کرنے کا بھی ہمیں تو اب نمازوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہم تو بہت پہنچ گئے ہیں بہت پہنچ گئے ہاں کہاں پہنچ گئے جہنم میں ہی پہنچیں گے ایسے میں نماز ترک کر کے تو دین ترک کر کے تو پہ جہنم میں ہی آدمی پہنچتا ہے جنت والا راستہ تو مشکل ہے تو اس کے لئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے کہ آدمی دین کی تباہ کرے سمجھے جی تو کسی غیر مسلم سے کافر سے یا شریعت کا جو پابند نہیں ہے فاسق فاجر ہے اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے اس کو استدراج کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں استدراج استدراج کا معنی ہے آزمائش ہے اس پر یہ اللہ پاک نے اس کو کوئی مولد دی ہے دیکھتے ہیں ابو جہل کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کنکر اس کے ہاتھ میں بولے اب علیہ السلام کا تو موجزہ تھا ہی تھا تو اب وہ خوش ہو گیا کہ جناب میں بھی یہ استدراج کہلاتا ہے چلیں موجزہ کا اظہار یا وقت اظہار نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ من جانب اللہ ہوتا ہے گزشتہ انبیاء میں حضرت نور علیہ السلام کی کشتی کا سیلاب میں تہرتے رہنا حضرت صالح علیہ السلام کا پہاڑ سے اونٹنی برامت کروانا ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا گلے گلزار بن جانا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا ید بیضا چمکتا ہاتھ سمجھے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا یہ معروف موجزات ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے دس ہزار سائد موجزات شمار کی جاتے ہیں جن میں سب سے بڑھ کر قرآن حکیم ہے اور دوسرے نمر پر موجزہ وہ میں عراج جسمانی ہے قرآن کریم کیسے موجزہ ہے؟ قیامت تک اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں لاسکتا یہ ایک بڑا موجزہ ہے یہ موجزہ ہے اس نے عاجز کر دیا لوگوں کو سمجھے؟ بڑے بڑے بولاغا کو اور فساہا کو اس نے عاجز کر دیا جی بجیب اس کی اندر تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تاثیر کو سمجھنے کے لیے بھی دل چاہیے اس تاثیر کو سمجھنے کے لیے بھی دل چاہیے آدمی کے پاس دل ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے کیا جان رکھی ہے اور کس طرح سے اس کی مثال لوگ نہیں لاسکے بڑے بڑے بلاغا فساہا جو ہے وہ عاجز آگے جب قرآن کی یہ آئے تو ترینہ چھوٹی سی صورت ہے مختصر سی تین آئیتیں ہیں تو آب علیہ السلام نے اس کو لکھوایا اور بیت اللہ کے ساتھ لٹکوا دی لٹکانے کا حکم دیا ساتھ بڑے بڑے قصیدیں وہاں لٹکے ہوئے تھے اور جن قصائد کے کہنے والے وہ شاعرانہ کلام تھے ساتھ بڑے بڑے کلام تھے نظم تھے تو وہ ان کے شعارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کی مثال کسی کے پاس نہیں ہے عمرو القیس سب سے بڑا وہ پہلے نمبر پر تھا اس میں سمجھے تو جب یہ آیت لگائی گئی تو عمرو القیس کی جو بہن تھی اس نے اپنے بھائی کا کلام پڑھنا چھوڑ دیا کہا نہیں یہ میرے بھائی سے فائق ہے یہ کلام یہ اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْسَار والی جو تین آیتیں ہیں یہ میرے بھائی کے کلام سے فائق ہے سمجھے تو ایسا ان لوگوں کا کلام تھا لیکن قرآن کے سامنے وہ بھی ہار گئے ایک صحابی ہیں وہ بھی ان ساتھ میں وہ بھی تھے جو سات قصیدے تھے ان میں ایک صحابی ہیں انہوں نے جب قرآن کو اترتے دیکھا آیات سنی تو متاثر ہوئے ایمان لے آئے اس کے بعد انہوں نے شیر کہنا ہی چھوڑ دیا قرآن کا کون مقابلہ کر سکتا ہے سمجھے کبھا شیر بھی نہیں کہے انہوں نے اللہ اکبر دوسرے نمبر پر معراج جسمانی اس کے علاوہ شق کمر اور استوانہ حنانہ استوانہ حنانہ کیا مطلب ہے کون بتائے گا نہیں جی ہاں وہ تنہ استوانہ ستون کو کہتے ہیں حنان رونے کو کہتے ہیں سمجھے تو وہ استوانہ حنانہ وہ جو تنہ تھا اور وہ رویا آپ علیہ السلام کے فراق میں جس کے ساتھ آپ سہارہ لے کے خطبہ دیا کرتے ہیں سمجھے اور درختوں کا سجدہ کرنا یہ بھی ہے کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا مٹھی میں مٹھی میں کنکریوں کا بولنا آپ علیہ السلام نے نہیں ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکر رکھے اور کہا کہ اگر تم نے یہ بتا دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو پھر پھر جنبی مان جاؤں گا میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمیا کہ میں بتاؤں یا وہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں سمجھے میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا وہ بتائے کہ میں کون ہوں ماہ سمجھے تو کہا یہ اگر ہو جائے تو بہت عجیب بات ہو جائے گی پھر تو مضرور ایمان لے آنگا تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا تو کنکر بول پڑے ہاتھ کے اندر سے انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول دلوں میں زد ہوتی ہے عناد ہے پھر بھی وہ ظالم نہیں مانا مسلمان وہ کہتے ہیں لگا اوہو اس کا ذا جادو میرے ہاتھ پر بھی چل گیا سمجھے تو نہ مانے آدمی تو اس کے لئے سامنے بہانے ہزار آ جاتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا اصل مقدار سے کہیں بڑھ جانا اللہ اکبر یہ ایک واقعہ پیش آیا خزر خندق میں آپ علیہ السلام کی حالت بہت غیر معمولی حالت ہو گئی بھوک کی وجہ سے نڈال ہو گئے ایک صحابی ہے ایک اللہ کے رسول پیٹ پر پتھر باندھا وہ شدید سردی بھی تھی آپ علیہ السلام نے اپنا کرتہ اوپر کیا فرمائے میں نے دو باندھے تو اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے بہت بڑا سبق ہے بھئی بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا سبق ہے کہ جو قائد ہوا کرتا ہے آپ علیہ السلام امت کی قیادت کر رہے ہیں معلم ہیں قیادت کر رہے ہیں وہ زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو تب جا کے عوام تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے تو تب جا کے عوام تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمین پر پڑے ہوئے ایٹ رکھ کر سو رہے ہیں تو جب جا کے لوگوں کو سکون ملے ہیں جب لوگوں نے پھر وہ سکون اور آرام سے سوتے تھے سمجھے اور اگر حکمران جو ہے وہ مزے سے اور آرام سے اور مٹھی نیند سویں گے تو عوام کو کہاں سونا نصیب ہوگا یہاں تو حکمرانی نام ہی مزے لینے کا ہے یہاں تو حکمرانی نام ہی جو ہے وہ لطف اندوزی کا ہے کتنا لطف اندوز ہوں گے اس لئے قرآن میں تمتع فائدہ اٹھاؤ کتنا اٹھاؤ گے بل آخر موت تو ہے موت سف سفایہ کر دے گی ہر چیز جب موت سے ضرب لگتی ہے تو زیرو ہو جاتی ہے سمجھے جی ختم ہو جائے گا تو خیر عابل صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو پتر دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہو فوری گھر گئے اپنی اعلیہ سے کہا کہ اللہ کے نبی کی بہت شدید بھوک ہو گئی ہے کچھ حیش ہے گھر کے پکانے کی گھر میں انہوں نے کہا ایک بکری کا بچہ تھا چھوٹا سا چھوئے زبا کرو زبا کیا گیا اور تھوڑے سے جو ہے وہ جو تھے پیسا گیا آٹا بنایا گیا تو اعلیہ نے کہا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دس آدمیوں کو آہستہ سے بلا کے لیانا دس آدمی سنجھے جی تو حجابر تشریف لے گے جاکہ اللہ کے نبی کے کان میں کہا اللہ کے رسول آپ آ جائیں اور دس آدمی ساتھ لیں گھر میں میں نے کھانا برایا ہے اللہ اکبر تو پھر قائد وہ ہوتا ہے کہ جو جب تک سارے نہیں کھائیں گے وہ خود نہیں کھاتے تو آب علیہ وسلم نے اس سب میں اعلان کر دیا جعابر نے دعوت کیا چلو جعابر کہتے ہیں میرا تو حال خراب ہو گیا کہ یا تو اللہ کے نبی کے میں صحیح سمجھا نہیں پایا میں نے تو دس آدمی آدمیوں کو کہا انہوں نے چودہ سو چودہ سو سے صحابہ خود اس میں وقبر تو انہوں نے تو بڑا اعلان کر دیا چودہ سو افراد میں اب کیا ہوگا سمجھے جی خیر دھوڑا باغا آیا آکے اہلیہ کو خبر دی مجھے قصہ تو یہ ہو تو سارے ہی آ رہے ہیں تو اہلیہ نے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ اتنا اتنا سامان ہے کہ ہاں بتا دیا تھا کہ پھر کہ انہوں نے اعلان کر دیا سب میں کہ پھر وہ خود ذمہ دار ہیں جب تم چھوڑ اچھا جی اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا میرے آنے سے پہلے تم نے ہانڈیا کا ڈککن نہیں اٹھانا ہے اور روٹیا نہیں بنوانی ہیں میرے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا ہانڈیا میں برکت پیدا ہوئی اور آپ علیہ السلام خود پھر نکال کے دیتے رہے اور پھر اسی طرح سے آٹے میں بھی آپ نے ایسے ہی کیا اور پھر خواتین کو حکم دیا کہ اب روٹیاں ڈالتی جاؤ تندور تھی تندور میں روٹیاں بناتی جاؤ بناتی گئی بناتی گئی بناتی گئی چودہ سو صحابہ نے وہ کھایا چودہ سو صحابہ نے بکری کہا بچہ چھوٹا سا ہوگا تو کتنا چلو پانچ کلو کاب لگا لیجیے سمجھے اور آٹا جہاں وہ چند میرے خیال سے دو سا بتایا جاتا ہے اور دو سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آٹھ کلو سمجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اس قسم کے بے شمار معجزات آپ علیہ السلام کی زندگی میں صادر ہوئے ہیں سمجھے سو آگے ایک فارسی کا جملہ لکھا ہے آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری سمجھے آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری آنچے وہ تمام چیزیں سمجھے خوباں ہمہ دارند کہ جو سب نبیوں کے پاس ہیں دارند سب رکھتے ہیں سب کے پاس ہیں تو تنہا داری وہ اکیلے آپ کے پاس ہیں یعنی وہ سارے کمالات جو سب نبیوں کے پاس ہیں وہ اکیلے آپ کے پاس ہیں تو اللہ پاک نے ایسے نبی دیئے ہیں اس نبی کی اتباع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس نبی کی حکم کی خلاف عرضی کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے درخواست ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ کریں اپنے معاملات میں معاشرت میں زندگی میں اور رہن سین میں اور شکل و شباہت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اللہ پاک عمل کرنا آسان فرم سبحانہ اللہ علیہ وسلم